سبحانہ و تعالیٰ جو مزاج جو روحانیت ہم تمام میں ماہ مبارک نے ہم میں پیدا کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے ہم اسی مزاج کو اسی طرح اللہ سے جو ہم نے فرما برداری کی اور حرال چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا اللہ کے حکوم پر یہ ضروری ہے کہ آنے والے گیارہ مہینے میں بھی ہم اسی مزاج کو اسی تخوے کو اللہ سے اپنی محبت کو اور مضبوط کریں تاکہ ہم دین اور دنیا میں کامیاب ہو سکیں اور ساتھی ساتھ اس بات کا خاص خیال رکھئے کہ جن کو اللہ نے توفیق دی جنہوں نے ماہ مبارک کے پورے روزے رکھے پوری ترابیاں پڑی رات میں شبیداری کی خران کی تلاوت کی زکاة کو نکالا وہ اپنے آمال کے اوپر غرور نہ کرے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث شریف میں آیا کہ آخا نے فرمایا کہ ایک شخص پانسو سال اللہ کی عبادت کیا پانسو سال اللہ کی عبادت کیا اور پلک چھپکنے تک بھی کوئی اس میں غفلت نہیں کی اور جب اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس پیش کیا گیا تو اللہ نے کہا کہ اس کو میرے فضل سے جنت میں داخل کرو تو وہ شخص تاجب کیا اور اللہ سبحانہ وتعالی سے عرض کیا کہ یا اللہ میں جو پانسو سال عبادت کیا اس کا کیا تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ رک جاؤ اس کو جنت میں مت ڈالو یہ اپنے آمال کا حساب پیش کرنا چاہے گا اس کو لایا گیا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے میزان کے سامنے اس کے پانسو سال کی عبادت کو رکھ دیا اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کی آنکھ کی بینائی نکال کر ایک طرف ایک پڑھلے میں رکھ دو تو آنکھ کی جب بینائی نکال کر ایک پڑھلے میں رکھا گیا تو پانسو سال کی عبادت سے زیادہ ہو گئی وہ پانسو سال کی عبادت سے زیادہ ہو گئی تو معلوم ہوا علماء اکرام نے لکھا کہ انسان کبھی بھی اپنے آمال پر غرور نہ کرے غرور کریں گے تو پھر وہ پانسو سال کی عبادت اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے ایک آنکھ کی روشنی کو بینائی کو نکال کر رکھ دیا وہ پانسو سال کی عبادت سے زیادہ تھی تو اس لیے ہمیشہ یہ کہے تیرے کہ اللہ کا فضل تھا اللہ نے توفیق دی ہم نے عبادت کرنے کا اس نے موقع دیا اور صحیح خواہ دیا تو اس لیے اس مزاج کو برکھا